بہت شکریہ امیر صاحب صاحب پہلی بات تو یہ کہ اگر آج کا ان کا جلسہ پی ٹی آئی کا اسی لیول کو ہوتا ہے جس طرح ثوابی میں ہوا تھا یا سنگجانی میں ہوا تھا حالانکہ یہ میں فرس ٹائم پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اب اس کو مویشی منڈیا جو ہیں وہی نصیب ہوتی ہیں پراپر جو شہر کے علاقے ہیں شہری علاقے اور جو بڑے بڑے ایڈیاز ہیں اویلیبل وہ ان کو اویلیبل نہیں کیا جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہیٹرک ہوگی ہیٹرک کو پاوش ہو تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کل رات سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لاہور کے لوگ جس کو کہتے ہیں نا جوک تر جوک اور پیدل بھی ہیں فیملیز بھی ہیں خواتین بھی ہیں وہ سب اس طرف وہ کہنا میں نے تو ایریا دیکھا نہیں ہوا وہاں پہ وہ ادھر وہ جا رہے ہیں اور رنگ روڈ پہ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں گھڑیوں کی لینے لگی ہوئی ہیں کل رات سے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہیٹرک اور پاور شون کی ہوتی ہے تو یہ میں مانتا ہوں کہ اس کا کوئی ایسا ایفیکٹ نہیں ہو گیا کہ کل سبا کوئی پاکستان میں پولٹیکل چینج آ جائے گا یا ان کے بانی پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں وہ رات اور رات جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے میرا نہیں خیال ہے ایسی کوئی چیز ہونے والی لیکن آبیسلی اس پارٹی کو ان پارٹی کی سپورٹرز کو ایک وہ سائکلوجیکل ایک وہ مارل سٹرنٹھ ملتی ہے کہ جناب کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ابھی بھی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس پارٹی کے ساتھ اور اس پارٹی کی لیڈر کے ساتھ ہیں لیکن having said that میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اس وقت واقعی دنیا والے ہم پہ ہنس رہے ہیں کہ جناب یا تو آپ این او سی مد دیں چلیں ٹھیک ہے مد دیں این او سی جو عطاباد میں دیکھی جائے گی لیکن این او سی دینے کے بعد اگر آپ تمام راستے پندرہ سولہ گھنٹے پہلے رات کو رات سارا بلوک کرنا شروع کر دیں آئے تو کھول دیئے نہیں جی نہیں ابھی بھی میں آٹک کپل کھول دیا ہو میں میرے صاحب میں مجھے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب این او سی دے دیا فورٹی فور پوائنٹس کی آپ نے رسٹرکشن لگائی ہے گوڈ سیکیورٹی ایشیوز بھی ہیں ایڈمسٹریٹیو ایشیوز بھی ہیں پولیس والوں کا بڑی اجازت دے دیں جی تو اگر آپ اجازت آپ نے ایک دفعہ دے دی ہے اگر آپ اجازت آپ نے ایک دفعہ دے دی ہے ایشیوز آپ ان کو پورا اجازت دے اور تاکہ وہ اپنا کام کرے میں آپ کو یہ بتا دوں کچھ ایمیجز میں نے دیکھے ہیں مجھے ایسے لگا کہ جس طرح کہ یہ وہ چھ سپتمر والے ایمیجز ہیں میرے صاحب آپ میرے سے بہتر آپ کو یاد ہوگا کہ چھ سپتمر کو جب انڈین نے لہور پہ حملہ کیا تو یہ لہوری قوم جو ہے لہوری عوام جو ہے یہ ایک یونیک قسم کے لوگ ہیں ان کا بانسیٹی اور ہے وہ کہا ہمیں بتائے بلکہ اس وقت پہ ہمیں لوگ بتا رہے تھے اخباروں پہ بھی آتا تھا وہ لاتھی سوٹیاں ڈنڈے لے کے وہ جناب چل پڑے واگا بانڈر کے طرح کہ جناب انڈینز کی ایسی کی تحصیح ان کو اب سبق سکھائیں گے اور پھر جب پندر سبتمبر ہوا ائر بیٹل ہو رہی تھی لہور پہ تو لہوری جناب بڑے وہ نعرے مارا رہے تھے چھتوں پہ کھڑے ہو کے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کا یہ جو ایونٹ ہے یہ لہوریوں کے لیے پیپل آف لہور ان کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ بن جاتا ہے بے شک اس میں پولیٹیکل پوری ہے پارٹی کی اپنی ریپوٹیشن انوالف ہے لیکن بائی فیکٹ ہے ایسی بینگ ہیلڈ ان لہور آفٹر سوابی ان سنگ جانی تو اس لیے ان پارٹی والوں کو جوش اور جذبہ جو میں کل رات سے دیکھ رہا ہوں وہ ایک نیچرل ہے لوجیکل لیکن دوسری بارٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں یہاں تو یہ ہو رہا ہے لیکن ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا اس وقت جو ہم کرنٹ ایشو فیز کر رہے ہیں ہوت اس ایشو کہ بھائی پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ کے آرڈر جو ہیں وہ سپریم ہیں ہم تو حیران رہ گئے ہیں کہ اب یہ تو ہمارے کان پک گئے ہیں کہ بھائی کوئی کہتے جی آئین سپریم ہے کوئی کہتے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بات بھی وضاحت بھی آگی